نمسکار ڈین پی انڈیا میں آپ کا سواگت میں ہوں آپ کے ساتھ راحل چودری اور ہمارے ساتھ اس سمیں راشتر لوگ دل کے پردیش مہسچیو رامنیواز پال جی موجود ہیں دیکھئے ٹکٹ راشتر لوگ دل سے یہ بھی مانگ رہے تھے لیکن جو چونکانے والا نام آیا اس نام کے آنے کے بعد میں اب تمام طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہیں یہ بات ہے کہ جو راشتر لوگ دل کے کارے کرتا ہے نیتا ہے ان میں نیراشہ ہے اور یہ بھی جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جات سماج اس بار ناراض ہے اور یہ بھی دعوے ہیں کہ جو جو سمبھاویت پرتیشی جو تھے جنہیں جو ٹکٹ مانگ رہے تھے جو ان کے بھی سمرتھک ہیں وہ بھی ناراض دکھائی دے رہے ہیں تو اب دیکھئے ہمارے ساتھ میں یہاں پر پال صاحب ہیں اور کیونکہ مطلیش پال جی کو ٹکٹ ہوا ہے جو انہی کے سماج سے آتی ہیں بشرتے فرق یہ ہے کہ یہ راشتر لوگ دل کی پشت بھومی سے تھے جبکہ وہ بی جے پی کی نیتری تھیں تو اب کیسا کچھ ماحول ہے میرا پھروپ چناؤں میں اب انہی کی زبانی ہم جانیں گے تو بہت بہت سواگت ہے آپ کا پال صاحب کیسا ماحول آپ مانکے چل رہے ہیں اب ٹکٹ کے بٹوارے کے بعد میں حالانکہ کافی دن ہو گئے ہیں لیکن ناراضگی ابھی بھی کم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے نہیں ایسا ناراضگی تو یہ نہیں ہے معلوم میں تو یہی کہوں گا معلوم میں تو ناراض نہیں ہوں جو چودی صاحب کا فینسلہ ہے میں ان کے ساتھ ہوں مگر جو کاری کرتا ہے انہوں میں یہ تھی جو میں بھی گھوم رہا ہوں یہی کہتے ہیں کہ جو کاری کرتا راشتر لوگ دل میں تھے انہی کاری کرتا ہوں میں تھے ایک کا ٹکٹ کر دیتے ہیں یہی آپ نے سنا بھی ہوگا جو آپ جا رہے ہوں گے انہی میں سے کر دیتے ہیں یہ بھی ناراضگی دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی جو جاٹ سماج کے جن گاؤں میں میں گیا میں گرجر سماج میں بھی گیا ایسی بات نہیں ہے اور بھی میری پلاننگ ہے میں جہاں جہاں جو سمبھاویت جتنے بھی جو سماج ہیں میں سب ہی میں جاؤں گا میں سب سے بات کروں گا لیکن ابھی جو زیادہ ناراضگی وہ جاٹ سماج میں بتائی جا رہی ہے اسی وجہ سے میں ان کے بیچ میں جا رہا ہوں اور یہی جاننے کے لیے کیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا یہ بھرم فیلا رہی ہے تو کیا میڈیا بھرم فیلا رہی ہے یا حقیقت میں ناراضگی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ لوگ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہاں اون ریکوڈ ہے یہ بات کہ ہماری پارٹی کے پاس بھی تو پال سماج کا ایک کارے کرتا تھا جب اتی پچھڑے سماج کو ہی دینا تھا تو پھر آپ کے نام میں کیا برائی تھی یہ تو چودی صاحب کو نے کہا بھی تھا میرے سے جب سن دوہزار چوبیس میں لوگ سبھا کے جب الیکشن ہوئے جب بھی میرے سے چودی صاحب نے کہا تھا میں نے اپنے سماج کے لوگوں سے جا کر کے وینتی کر کے اسے اوٹ دیلوانے کا کام کرا اور یہاں سے چندن چوہان کو جیتوانے کا کام کرا بڑے بڑے معلوم میں تو یہی کہوں گا کیا نینے رہا ہوگا کون سی معلوم پرستری رہی ہوگی میں تو یہی کہہ سکتا ہوں اور نہیں تو آج کی تاریخ میں اب تو میرا یہی ہے کہ آگلے بار جسند دوہزار ستائی کا جب الیکشن ہوگا اب میں یہ کہتا ہوں سماج کے لوگوں کہ کیونکہ پال سماج کی سیٹ ہو جائے گی پھر پال سماج کی متریش پال کو ہی اوٹ دے اب آپ کو کیا لگتا ہے کن مدوں پر اب چناب ہوگا دیکھئے یہ کافی کچھ جو مدے ہیں وہ بھی چینج ہو گئے ہیں اب جب چاروں پارٹی سے مسلم پرتیاشی ہیں اور جو راشتر لوگدل پارٹی ہے اس نے ہندو ورک سے اور اتھی پچھڑے سماج میں جو ٹکٹ دیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کتنا آسان کتنا کٹھن ہوگا جنتہ کے بیچ میں جانا نہیں آسان ہے کیونکہ تین مسلم ہیں چار مسلم ہیں ایک متریش پال ہے بہت آسان ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جیت رہنا تو بڑا آسان ہے کیونکہ اگر کوئی بھی محلو کوئی بھی پارٹی دوسرے محلو ہندو کو دیکھتی تب تو تھوڑا کٹھن تھا اب تو بہت آسان ہے اگر آج کی تاریخ میں بھی سیٹ نہیں جیت پائے تو بہت کٹھن ہوگا یہ تو محلو میں کہہ رہا ہوں کاری کرتا کی میں کہہ سکتا ہوں کاری کرتا جو ہمارے جو ٹکٹ مانگ رہے تھے وہ تو پورے جورو سے لگ رہے ہیں انہوں تو سب گلے سکھوے بھلا دیئے پارٹی کے لکشن میں لگ گئے دیکھیں ہم لوگ جو ہے چپے چپے پہ اپنے سماج کے علاوہ اتھی پچھرے سماج کے لوگوں کو جوڑنا کا کام کرے ہیں ہمارے یہ سوچ ہے کہ چلو دیا پال مجھے نہیں دیا چلو رام جانس پال کو نہیں دیا میتریس پال کو دیا ہمارے جو سماج کی جو سوچ ہے وہ تو یہ سمجھ رہی ہے کہ بھائی آج کی تاریخ میں چلو سماج کو ٹکٹ دیا کیونکہ اگر یہ سیٹھ ہارتی ہے تو آگے کا بھویسے جو پال سماج کا یہ سیٹھ جو کلے میں وہ ختم ہو جائے گا ہماری سوچ ہے کہ یہ سیٹھ جیتنی چاہیے سب سے زیادہ جو ناراضگی جو دکھائی دے رہی ہے وہ ابھی تک جھاٹ سماج میں ہی ہے ہم نے دیکھا بیتے دنوں بھی ایک بڑی مہا پنچائت ہوئی اس میں کافی سارے لوگ آئے اور انہوں نے ایسا کہا کہ دیکھیں اب ہم اس چناؤں کا بہشکار کریں گے یا تو پھر ہم چلے جائیں گے سماجوادی پارٹی کی طرف کیا کچھ آپ کو لگتا ہے کیا ان کے بیتر جو ناراضگی ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے ان کی جو مانگ تھی وہ یہ تھی کہ جو کاریے کرتا پارٹی میں کام کر رہے ہیں انہیں میں سے کسی کا ٹکٹ ہو جائے یہ مانگ تھی ان کی یہ بات تو صحیح ہے جو میں کوئی غلط بات نہیں ہے مگر وہ دھیرے دھیرے ناراضگی دور ہو جائے گی جیسا الگ سن نجدی کارتا جائے گا ایسے ہی جو کاریے کرتا ہے جو سر سماج کے لوگ ہیں وہ میتری اسپال کے ساتھ لگتے جائیں گے اور اسے بھاری پہمت سے جیتانے کا کام کریں گے کیا آپ کو لگتا ہے چنانو ایک طرفہ ہے یا پھر مقابلہ جو ہے وہ کافی ٹائٹ ہے اور مقابلہ ہے تو کس کے ساتھ میں ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت آسان ہے مقابلہ بڑا کیڑا ہے کٹھین ہے سر سماج کو جو کاریے کرتا ہے انہیں محنت کی جورت ہے محنت کریں اور اپنے کنڈیڈیٹ کو جیتانے کا کام کریں مدریج جو کو جیتانے کا کام کریں ہم تو چودی ساپ سے بدے ہوئے اس لیے جتنے صبح سے سام تک صبح سے سام تک انہی کا پرچار کر رہے ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے جو لوگ ناراج تھے میں نے ان سے بھی کہا بھئی ایک کام کریں جو ہو گیا جو چودی ساپ کا نینے ہے اس کو وہ نینے سرف ہو رہی ہے اور اب انہیں نے ٹکٹ مدریج پال کو دیا ہے اور اسے ہی جیتانے کا کام کریں یہی میں کہتا ہوں ہر کاری کرتا ہوں چلی اپال ساپ بہت بہت دھنیواد ہم سے بات کرنے کے لیے سمیں دینے کے لیے تو دیکھا آپ نے رامنیواز پال جی یہاں پر موجود تھے ہمارے ساتھ میں اور ایسا ان کا کہنا ہے کہ دیکھیں تھوڑا بہت ملال تو ہر کسی کارے کرتا کو ہوتا ہے لیکن اب جو جائنث چودری جی کا فیصلہ ہے وہ سب ہی پارٹی کے نیتا ہوں یا پھر کارے کرتا پدادکاری جو بھی ہوں سب کو منظور ہے اور اب یہی جنتہ کے بیچ میں یہ سندیش دینا چاہتے ہیں کہ سب لوگ ایک جو ٹھوکر کے چناو جو ہونے ہیں ان میں پارٹس پیٹ کریں اور یہاں پر کندے مضبوط کریں چودری صاحب کے کیا جنتہ ان کی بات کو مانتی ہے اب یہ دیکھنا ہوگا دلچسپ اس کا رہے گا انتظار ابھی کے لیے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیں ڈین پی انڈیا کیامرہ پرسن پریہ کے ساتھ میں راحل چودری نمسکار